السلام علیکم جی میں ہوں سبیٹ شارک امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ایک بہت اہم موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ موضوع ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے اور اس کا عالمی دن بھی ہے میں بات کر رہا ہوں ورلڈ منٹل ہیلتھ ڈیگی جو ہر سال 10 سکتوبر کو بنایا جاتا ہے دماغی صحت کو کیسے بحال کیا جائے کیا کیا کرنے سے دماغی صحت بحال ہوتی ہے اور کیا کیا ایسا نہ کیا جائے جس سے دماغی صحت میں کمی آئے ان تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آج ہم اپنے اس پروگرام میں جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فیلڈ فوس کے اہلکار ہیں جو دن رات امام الناس سے خدمت کر رہے ہیں ان سے جاننا ہی کوشش کریں گے کہ وہ خود کو سٹریس آؤٹ کیسے کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ایک ہیکٹی کام ہے آئیے چلیئے ان لوگوں سے پوچھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ دھوپ دیکھتے ہیں نہ بارز دیکھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے کیا یہ چیزیں جو ہیں وہ سٹریس کا باعث بنتی ہیں آپ لوگوں کے لیے جی سر بالکل ایس ای ہومن بین یہ تو چیزیں سٹریس کا باعث بنتی ہیں مگر ہماری ماشاءاللہ ٹریننگ اس طرح کی وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ ہم یہ چیزوں کو فیل نہیں کرتے اتنا مطلب کہ آپ دیکھیں کہ پبلک کا ہمارے ساتھ جو روئیہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہارش ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اوپر سے گرمی ہے دھوپ ہے بارش ہے ہم نے روڈ پہ ہی رہنا ہے ٹھیک ہے جی پھر بھی ہم برداش کرتے ہیں کیونکہ ہم ڈیوٹی کرنی ہیں عوام کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں نہ سردی نہ گرمی ان حالات میں عوام کی خدمت کے لیے کھڑی ہیں لاؤ انڈر کو منٹین کرنے کے لیے کھڑی ہیں کیا یہ چیزیں کبھی جو ہیں وہ آپ کا دماغی عذیت کا باعث بنتی ہیں سٹریس آؤٹ کرتی ہیں آپ کو سر ایکچلی ہمارے پہلے سے ٹریننگ ہی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سٹریس نہیں بناتے بلکہ کول ٹان ہو کے پرابلمز کو سولف کرنے کے کوشش کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے آپ کیا کرتی ہیں کوئی ہاپی ہوگی آپ کی میوزک سنتی ہیں ایسا کیا کرتی ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا جسے انسان اپنا مائنڈ ڈیفریش کرتا ہے ان ماریڈ لائف میں آپ سوچ سکتے ہو کہ آپ میوزک بغیرہ اب ماشاءاللہ فیملی ہے تو فیملی ہی سب سے بہترین سکون کا سباب ہے اپنے بچوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں آوٹنگ کرتے ہیں تو ریلیکس ہو جاتے ہیں بہت شکریہ آپ کے جی بہت شکریہ اور بڑے خوش نظر آ رہے ہیں لگتا ہے بڑے دماغی سکون میں ڈیفریش کرتے ہیں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوتی ہے آپ کو نہیں کوئی پریشانی نہیں بڑے آسان ڈیوٹی ہے آرکن ڈیوٹی ہے اس کو سولہ گھنٹرہ رسٹ ہے اور ریلیکس ہی ہم کر لیتے ہیں اور پی بھی ماشاءاللہ بڑے اچھی ہوگی ہے ہماری تو کوئی ایسی ٹینشن نہیں لیکن پھر بھی اتنے مشکل حلات میں گرمی سردیل لوگوں کا بول چال شور شرابہ کوئی دماغی سٹریس نہیں ہوتا کسی قسم کا دماغی کوئی عذیت حاصل نہیں ہوتی ایسی خوش رہتے ہیں آپ نہیں یہ دیکھیں یہ کام کسی تو کرنا نا یہ پلیس کا اگر پلیس ہی ٹینشن لے جے گی یہ دماغی سکون نہیں ہے شور شرابہ تو پھر یہ جوان ہے نا پلیس کے جوان یہ نورملی یہ بڑے ٹاف ہوتے ہیں بڑے ٹاف ہوتے ہیں کوئی کوالی کوئی گانہ وغیرہ کوئی مشکلہ کرکٹ ہوکی اس طرح کی چیز کھیلتے ہیں دماغ کو سکون دینے کے لیے جسے آپ خوشی ملے سنوکر کھیلتا ہوں بس سنوکر کھیلتے ہیں ہاں جی اس سے آپ کے دباہ کو سکون ملتا ہے چلیں یہ بھی ایک بڑی ہیلتی بات ہے کہ اکلا لوگ سنوکر کھیلتے ہیں ہمارے پولیس ہیرکار خود کو مینٹلی جو ہے وہ سیٹسفائی کرنے کے لیے مینٹلی ریلاکس کرنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی کام کے دوران کسی بھی قسم کی نہیں الحمدللہ سب ٹھیک تھا اور جب پریشانی ہو اگر دماغی طور پر کسی کو دیکھ کے گصہ آئے یا بہت زیادہ آپ پریشان ہو جائیں اس وقت کیا کرتے ہیں گانا سنتے ہیں ماں کے پاس بیٹھتے ہیں ماں سے باتیں کرتے ہیں بیوی سے باتیں کرتے ہیں بچوں سے کھیلتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے نا اپنے آپ کو ریلاکس کرنے کے لیے اپنی ٹینشن دور کرنے کے لیے وہ کیا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں الحمدللہ میں پانچ ٹیم کی نماز پڑھتا ہوں اس سے ہی سکون ملتا ہے صحیح تو جب بندہ تھک جاتا ہے اور گھر جاتا ہے تو خود کے سکون کے لیے بندہ پندرہ بیس پر نکالتا ہے اس وقت کیا کرتے ہیں گانے سنتی ہیں امی کے پاس بیٹھتے ہیں بھائیوں کے سی لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے نہیں سے بندہ انجوائے کرتا ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں وہ تو پھر سارا کچھ ساتھ ہی ہوتا ہے فیملی میں جیسے انجوائرمنٹ ہے گپ شپ ہے کہیں چلے کے باہر تھوڑی در کے لیے میوزک بغیرہ سنتی ہیں آپ not too much آپ کی انجوائرمنٹ یہ ہے کہ آؤٹنگ کر لی یا گھر گپ شپ کر لی گوسپ کر لی بہت شکریہ آپ کا جی گانہ سنتے ہیں یا سپورٹس کی کوئی ایکٹیویٹی ہے یا ایکسرسائز کرتے ہیں یا والدہ کے پاس بیٹھتے ہیں ایسا کیا کرتے ہیں جسے آپ کو زینی سکون ملے اس میں یہ ہے کہ زیادہ سٹریس میں آ بھی زیادہ بندہ انسان ظاہری بہت ہے لیکن اس میں ایکسرسائز جو کہ میں کرتا ہوں رننگ وغیرہ اس کے علاوہ والدہ کے پاس بھی بیٹھتے ہیں پیرنٹس کے پاس بھی اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جس سے بات کر کے اچھا لگتا ہے انسان کو پھر ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں سٹریس فری ہو جائے شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جو ہیں آپ نے اپنے ٹائم دی اپنا اور بتایا کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو کوپ اپ کرتے ہیں مشکل ہڑات میں کبھی کبھی ایسا تو ہوتا ہی ہوگا لازمی طور پر کہ آپ جب تھک جاتے ہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو پندرہ بیٹھ سپنٹ جب بندہ کھیلا بیٹھتا ہے کوئی جو ہے وہ نیچر کو دیکھ کے ریلیکس ہوتا ہے کوئی گانا سن کے ریلیکس ہوتا ہے کوئی اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے ریلیکس ہوتا ہے آپ کس چیز سے ریلیکس ہوتے ہیں جس سے آپ کو دماغی سکون ملے بیسیکلی اگر میں اپنی پرسنلی بات کروں تو میں تقریباً زیادہ تر چیزیں جو انجوائے کرتا ہوں میں نیچرل چیزیں بھی انجوائے کرتا ہوں کچھ پیٹس بھی رکھے ہوئے میں نے ان سے بھی فیملی کے ساتھ بھی ہوتا ہوں گانے بھی سنتا ہوں موویز بھی دیکھتا ہوں دوستوں سے بھی ملتا ہوں سمٹیم دل کرے تو لانگ ڈرائی کے لیے ملتا ہوں کہ اوور آل ہے کوئی بھی ہو جائے آپ اپنے آپ کو دماغی سکون دے سکتے ہیں خود کو رلاکس کرنے بلکل کچھ بھی کر سکتے ہیں میری کوچھو دی میں کوچیز مسکنا کروں جی آج اس موضوع بھی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مائری نفسیات اسسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نبیل صاحب آئیے ان سے چند سوال کرتے ہیں اسلام علیکم سر بہت بڑی کمیوریٹی کا سوال ہے کہ ذہنی سکون کیا ہے مینٹل ہیلتھ ہے کیا آہ ای تنگ یہ بہت یہ کامپلیکیٹیٹسا قویسٹن ہے اگر ہم اس کو بہت مینمائیز یا سمپ کرنا چاہیں سو یہ اس کو میری کہوں گا کہ آپ اپنی لائف کے ساتھ ذہنی طور پر مطمئن ہونا یہ سب سے امپورٹن چیز ہے اور یہ چیز ہم اچیف کر سکتے ہیں اور یہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے اگر ہم اس کو کہیں تو یہ شاید فیزیکل سہت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ ہم اپنی منٹل ہیلتھ کو اچیف کر سکیں جس کے مختلف ویز جس کے مختلف طریقے ہیں جس کو اچیف کر سکتے ہیں اور ذہنی سہت کا مطلب اگر میں اس کو بہت بریف بتانا چاہوں تو میرے نزدیک کہ آپ اپنی لائف کے ساتھ مطمئن ہوں اس کو ہم ذہنی سہت ناکھا لکھائیں گے اپریشن کی مختلف اقسام ہے سب سے امرجنگ اقسام کونسی ہے جو کہ مجورٹی آف پیپل کو جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے زیادہ تر اس میں لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں جس دیپریشن کی قسم سے کون سے قسم ہے میرا اپنا اپنیل یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ شاید دیپریشن جو ہے وہ ہے کیا اگر میں یہ کہوں میں تھوڑا سا ایکسپین کرنا چاہوں گا کہ دیپریشن ایک دیپریشن کی فیلنگز ہیں اور ایک دیپریشن بیماری کا نام ہے سوڑا دیپریشن کی فیلنگز یہ ہوتی ہیں کہ آپ کو کوئی لاؤس ہو گیا فرس کرنے کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا اور اس کے بعد آپ کو دیپریشن فیلنگز ہیں آپ کو اداسی لگی آپ کو لگا میں دوبارہ کاروبار نہیں کر سکوں گا میرا دوبارہ کاروبار بہتر نہیں ہوگا ایک سٹوڈنٹ ہے وہ اگزام میں فیل ہو گیا تو اس کو لگا کہ میں دوبارہ سٹیڈیز کو ریزیوم نہیں کر سکتا لیکن دو دن بعد تیسے دن وہ اپنا آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اس کو اردگرد لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انسان نورمال لائف میں یہ چیزیں فیلنگز میں آتی ہیں صرف یہ فیلنگز میں آتی ہیں لیکن یہ پرٹیکلر بیماری میں نہیں ہے یہ فیلنگز ہیں یہ فیلنگز میں صحیح احساس آت ہے انسان یہ احساس آت ہے اگر وہ احساس انسان کا 2-3 ویکس کے اندر رزول ہو جائے تو وہ ڈپریسیو فیلنگز کہلاتا ہے لیکن اگر انسان کو ڈپریسیو وہی کنیشن وقت کے ساتھ انکریز ہونے لگ جائے سیٹل نہ کر رہی ہو وداوٹ انی ریزن سٹارٹ ہو جائے اور انسان ہار اپنی ایفورٹ کرنے کے باوجود اپنی روٹین کو فالو نہیں کر پا رہا تو پھر وہ ایک ڈپریسیو ڈس آرڈر کی شکل ہوتی ہے جس میں ہمیں پروفیشنل سے کنسل کرنا چاہیے اپنے علاج کی طرف فوکس کرنا چاہیے ڈبلیو اے شو کی رپورٹ کے مطابق یہ چیز بھی ہے کہ خواتین میں ڈپریسیو کے جو امراض ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں اس کمپیر ٹو مرد حضرات کیا یہ اچھا سر ڈپریسیو کے پوائنٹوں کیوں سے اگر دیکھیں ہم سرگی بات بلکل ٹھیک ہے اس کی ایک ریزن تو یہ ہے اور اگر جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ تقریباً ٹو ریشو وان مطلب دو خواتین ہوں گی اور ایک مرد ہوں گا اس میں ایک فیکٹری یہ بھی ہے سٹیڈیز یہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ جو فیمیلز ہیں دی ہے وہ مور تینڈنسی تو ایکسپریس دیر اموشن اور وہ جنرلی آجاتی ہیں ٹریٹمنٹ کروانے ملز میں جنرلی شاید اسیپٹنس کم ہے وہ اس چیز کی طرف اسیپٹ نہیں کرنا چاہتے پھر وہ مختلف طریقوں سے ہلپ لیتے ہیں ریٹس سپوس کئی دفعہ وہ سموکنگ زیادہ کر دیتے ہیں کئی دفعہ وہ درگز کی طرف چلے جاتے ہیں سو میر تینڈنسی وہ دیپریشن کو اس انڈیریکٹ وی میں کنٹرول کرنے کی کیا سر دیپریشن ایک فیشن من چکا ہے جو کہ تقریباً ہر ایک انسان کو کہتا ہے کہ جو ہے ناکنچوبانا جو ہے وہ دیپریشن کا دیسارڈر ہے کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ آپ نین میں بات کر رہے ہیں دیپریشن کا دیسارڈر ہے اگر آپ خود سے بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک پاگلپن کیوئی قسم ہے سر یہ سب باتیں جو ہیں وہ واقعی اس میں جو ہیں اپلائے ہوتی ہیں دیکھیں ہم سب کے اندر کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں یہ جو سب کہہ رہے ہیں ناکنچبانا یہ سٹریس کی اگینگ مینیپیسٹیشن ہے ہم کبھی بھی ایک علامت کی ویسز پہ ڈیسائی نہیں کرتے کہ آپ کو نفسیاتی بیماری ہو گئی ہے اگر انسان کو ایک کلسٹر آف سیمٹرمز ہوتے ہیں تو پھر اس کی بیسز پہ ڈائیگنوزز کیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ کسی کو آج رات کو نین ٹھیک نہیں آئے آج بے خابی کی کیفیت ہو گئے تو ہم کہیں گے کہ اب تمہیں دپریشن ڈسارڈر ہو گیا ہے ایون ڈپریسیف میں نے آپ کو بتایا کہ دپریسیف فیلنگ اور ڈسارڈر جو کے بہت ملتی جلتی بھی ہیں اور صرف ان کا ڈیوریشن کا ڈیفرنس ہے ان کو بھی ہمیں ڈیفرنشیئٹ کرنا ہوتا ہے اور ایتنگ اس میں جنرلی بیسٹ بھی یہی ہے کہ جو جو پروفیشنل ہیں ان کے پاس ٹائنلی کنسلٹ کرنا چاہیے اگر وہ بدماری ہے تو دیفنیٹلی اس کا الاج مومکن ہے اور نمبر ٹو اگر لیٹس سپوز دپریسیف فیلنگز بھی ہے آپ سٹریس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہیلپ ہے وہ صرف اور سیر میڈیکیشن کے تھرور کریں کئی دفعہ صرف کانسلنگ سے سپورٹ دینے سے مختلف چیزوں کو گائیڈ کرنے سے انسان اپنے سٹریس سے بہا نکالاتا ہے سر آپ اس موقع پر پولیس والوں کو ہماری فیل فورس اس کو جو ہے وہ کیا ٹپس دیں گے کہ وہ سخ سے سخ حالات میں بھی اپنا مینٹل جو ability ہے مینٹل نرجی بہال رکھیں سٹریس آؤٹ نہ ہو کسی بھی کسیم کا ڈپریشن کا شکار نہ ہو آئی ٹھنگ یہ ایک بہت بڑا ایک چیننج ہے جو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے میرے نسطی کے یہ چیز سماجد ہے کہ جیسے ہم ایک پولیس فورس والے اپنی فیزیکل ہیلتھ کے لیے بقاعدہ ٹائم نکالتے ہیں اور اس ٹائم کو نکال کے وہ اپنی فیزیکل ہیلتھ کو ریسٹور کرتے ہیں یا مینٹین کرتے ہیں جیسے ان کی ایکسرسائز ہوتی ہیں اسی طریقے سے ان کو اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی پاکاعدہ ٹائم نکالنا ہوگا کئی ساری ایکسرسائز ہوتی ہیں جس کام ریلیکسیشن ایکسرسائز جس میں بہت ٹائم ریکوائیڈ نہیں ہے ہرڈلی ٹین منٹس ایکسرسائز ہیں کیونکہ اب صبح ہرڈلی ٹائم کے اندر کر سکتے ہیں سو ای تنک سب سے پہلے ہمیں جو پولیس فورس ہم کچھ آئیے کہ اس کو ریگولرلی اس کو کرنا سٹارٹ کرنے اور ڈیفنیٹی اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہوگی سیکنڈلی ان کے کچھ گروپس ہونے چاہیے جس میں جو اگر اپنی کوئی پرابلم جس کو وہ فیس کریں اس کو وہ ایکس پریس کر سکیں دوسرے سے کمیونکیٹ کر سکیں جس کے فرز کنے ہم دونوں پولیس فورس کا حصہ ہے اگر مجھے ایک پرابلم آرہی ہے سو می بھی میں اپنے گروپ میں آپ سے شیئر کر سکوں اور کئی دفعہ جب آپ آپ نے گروپ میں آپ نے کلیگ سے شیئر کرتے ہیں تو چیزوں کا سلوشن ایک پوزیتیو میں ڈرائیو ہو سکتا ہے کئی دفعہ صرف باتوں کی ونٹیلیشن سے بہت زیادہ اس میں فائدہ ملتا ہے سو ایک تو ایک ریلیکسیشن ایکسیسز ہونی چاہیے ان کے اوپر فیزیکل ایکسرسائز جو کرتے ہیں وہ بھی میٹل ہیس کو پروائیٹ کرتے ہیں پلس ان کے لئے گروپ ڈسکشنز ہونی چاہیے جو اپنی پرابلمز کو دوسرے ساتھ دسکس کرے ہیں اور اگر یہ ممکن ہے کہ ان لوگوں کے لئے اپنے پرامیسز کے اندر کوئی سائکولوجسٹ اویلیبر ہونا چاہیے تاکہ اگر ان کو کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو ہینڈل اور ڈیل کر سکیں بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا جی یہ تھے ہمارے ساتھ مہین نفسیان ڈاکٹر نبیل صاحب جنہوں نے ڈپریشن کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ دمالی صحت کو ذہنی صحت کو کیسے بہال رکھا جائے اس کے بارے میں ہم سے بات کی اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجئے میں زبیر شارک سیف رہیے سیف چٹی کے ساتھ